اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين وصل اللہ علی محمد وآلہ التیبین الطاہرین ناظرین اکرام سلام علیکم ورحمت اللہ مسلسل سورہ بقرہ کی تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی تھی اور ہم نے اس سے پہلے تہرہ آیات کی تفسیر پیش کی تھی اور آج انشاءاللہ آیت نمبر چودہ کو آپ کی خدمت میں پیش کریں گے اس سے پہلے کہ جو دروس ہیں وہ ہمارے چینل پر موجود ہیں اور آپ انشاءاللہ اس سے پہلے جو آیات ہیں ان کا مشاہدہ کر سکتے ہیں ہم آیت نمبر چودہ سورہ بقرہ کو آج انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے اور آج سے مستقل انشاءاللہ روزانہ ایک آیت کی تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کریں گے گزارش یہ ہے کہ آپ روزانہ ہمارے ساتھ شامل رہیں تاکہ ہم ایک ساتھ مل کر اس قرآن مجید کو سمجھ سکیں اور اس پر عمل پیرا ہو سکے کیونکہ قرآن مجید فقط تلاوت کرنے کے لئے نازل نہیں ہوا بلکہ قرآن اس لئے بھی نازل ہوا ہے کہ ہم اس کو سمجھیں اس کے مطالب کو سمجھیں اور سمجھ کر ہم اس پر عمل کریں یہ ہمارے لئے دستور زندگی ہے یہ ہماری زندگی کی کتاب ہے اگر ہم نے اس کتاب کو سمجھ لیا تو ہمیں اپنی زندگی کے مقصد بھی سمجھ بھی آ جائیں گے لیکن اگر ہم نے اس کتاب سے غفلت برتی تو ہم اپنی زندگی سے بھی غافل رہ جائیں گے آیت نمبر چودہ ہم آپ کی خدمت پہ انشاءاللہ آج پیش کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْ إِلَى شَيَاتِينَهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَحْزِئُونَ یہ آیت بھی منافق کی ایک صفت بیان کر رہی ہے اس سے پہلے بھی منافقین کی کچھ صفتیں پچھلی آیتوں میں بیان ہوئی ہیں یہ منافقین کی آٹھویں صفت ہے سلسلے وار اگر ہم آیتوں کو دیکھیں تو یہ آٹھویں صفت آج بیان کی جا رہی ہے آیت نمبر چودہ میں وہ صفت کیا ہے وہ صفت ان کی دو رخی ہے ان کا دونوں پارٹیوں سے ملا رہنا ہے منافقین کا دونوں پارٹیوں سے ملا رہنا ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا اور جب یہ لوگ ملاقات کرتے ہیں مومنین سے تو کہتے ہیں کہ ہم بھی مومن ہیں یعنی منافق جب مومن سے ملتا ہے تو کہتا ہے کہ میں بھی مومن ہوں وَإِذَا خَلَوْ إِلَى شَيَاتِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ لیکن جب یہ اپنے شیطانوں سے اور اپنے طرفداروں سے ملتا ہے جب یہ دشمنان دین سے ملتا ہے تو کہتا ہے اِنَّا مَعَكُمْ کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اِنَّا مَا نَحْنُوا مُسْتَحْزِحُونَ اور ہم تو مسلمانوں سے استہزہ اور مزاق کرتے ہیں ہم مسلمانوں سے مزاق کرتے ہیں یعنی منافق جب مسلمانوں سے ملتے ہیں مومنین سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور جب شیطانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں ان سے بھی کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں ان سے بھی کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں یہ صفت منافق کی صفت ہے کہ دو لوگوں میں جھگڑا ہو اور کوئی ایک انسان ہو کہ جو پہلے ایک شخص کے پاس جائے اور کہے کہ بھائی آپ حق پہ ہیں میں آپ کے ساتھ ہوں وہ بندہ غلط ہے اور پھر دوسرے کے ساتھ جائے کہ جس سے لڑائی ہوئی تھی اس کے پاس جائے اور اس کے پاس جا کے بھی یہ کہے کہ بھائی آپ حق پہ ہیں میں آپ کے ساتھ ہوں وہ بندہ غلط ہے کہا جائے گا یہ بندہ جو بیچ میں ان دونوں کے آرہا ہے یہ بڑا منافق ہے اور اس کے پاس جا رہا ہے تو اسے غلط بتا رہا ہے انسان کا یہ منافقہ نہ کردار نہیں ہونا چاہیے انسان کا کردار جو ہے مومن کا کردار یہ ہے کہ جو سامنے ہیں وہی پیچھے ہیں آپ اگر چھپ کے بھی مومن کی گفتگو سنیں گے تو وہی ہوگی جو اگر سامنے سنتے چو ہوتی وہی گفتگو ہوگی سیم کوئی فرق نہیں ہوگا یعنی یہ عمل خود عمل شیطانی اور عمل منافقی ہے اگر کوئی اگر اس عمل میں مرتقب ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ منافق ہے لہٰذا پروردگار عالم یہ حالت ان کی بیان کر رہا ہے کہ یہ مومنین کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور جب جاتے ہیں مشرقین کے پاس شیعتین کے پاس تو کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں اچھا ایک اور لفظ پر غور کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ وَإِذَا لَقُ الَّذِينَ یہ لوگ ملاقات کرتے ہیں مومنین سے وَإِذَا خَلَوْ إِلَا شَيْتِينَ اور یہ لوگ خلوت کرتے ہیں شیطانوں سے مشرقین سے یعنی مومنین سے ان کی ملاقات ظاہری ہے کھلم کھلا ہے اور منافقوں سے اور مشرقوں سے منافق کی ملاقات جو ہے وہ چھپ کے ہے خلوت میں ہے سیکریٹ ملاقات ہے یہ بتا رہی ہے کہ یہ منافق بندہ ہے یعنی مومنین سے تو کھل کے ملتا ہے اور دشمنوں سے چھپ چھپا کے ملتا ہے اور اپنا جواز بھی دشمنوں سے پیش کر رہا ہے وہ کیا ہے ہم تو ان سے مساق کرتے ہیں اس کا مطلب حقیقی یہ ہے کہ یہ مومنین کے ساتھ نہیں ہے بلکہ یہ حقیقتاً منافقین کے ساتھ ہے اور ان کا آلائے کار ہے تو اس آیت سے ہمیں درس لینا چاہیے وہ سب کے ساتھ میں انسان کا مزاج ایک ہونا چاہیے انسان کے مزاج میں اس طریقے سے اگر دو رخی ہے کہ وہ سامنے تو کچھ کہہ رہا ہے اور پیچھے کچھ کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ منافق کے ایک صفت ہے اور اسے اپنے اندر سے دور کرنا ہوگا انشاءاللہ اگلی آیت کلاب کی خدمت پہ پیش کی جائے گی و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ